سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اب ڈاکٹر شاہم سعود کی صحت بہت اچھی ہو چکی ہے اور وہ پورامیں واپس آ رہے ہیں ان کے نئے پورام کا ایک پرومو لیس کر دیا گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمینگ سون ابھی تک کوئی ڈیٹ منشن نہیں کی گئی لیکن جس طرح پورام کا پرومو لیس کر دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ڈاکٹر شاہم سعود بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے اور ان کا جو پورام ہوگا پہلا پورام وہ بدماشہ کے خلاف ہوگا اور ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے شاہم سعود کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیا جب وہ جیل میں تھے جب وہ تقلیب میں تھے جب وہ اسطال میں تھے ان کے جو میڈیا انکرز ہیں یہ جو پاکستانی میڈیا ہے ان کے جو بڑے بڑے انکرز ہیں وہ ڈاکٹر شاہم سعود کے کو ملنے اسطال میں بھی نہیں گئے ہوا کچھ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہم سعود ابھی واپس نہیں آئے تو جو خفیہ تنظیمیں ہیں جو غلط تنظیمیں ہیں یا اس طرح کہلیں جو فیک تنظیمیں ہیں وہ ڈاکٹر شاہم سعود کو نقصام چانے کی کوشش کر رہی ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک ٹویٹ لگا کر بتاتا ہوں اور اس میں لکھا ہوا ہے نواز شریف خاندان کو بتا دیا گیا ہے کہ دس بلین ڈالر سے کم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ملک ریاض بھی پیسے ارانج کرنے ملک سے بار گیا ہے حمزہ شباز بھی دو دن بعد بیرون ملک جا رہا ہے زرداری کو اب تک کوئی گرین سگنل نہیں ملا اسی لئے بلاول اگریسیو ہو رہا ہے بڑی خبریں آنے والی ہیں یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے یہ ڈاکٹر شاہم سعود کے فیک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سے اس کو کیا گیا ہے ڈاکٹر شاہم سعود کا اگر کوئی فین کلپ کا اگر کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو میں سمتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے اس وجہ سے غلط ہے کہ جب ایک شخص ہے اگر میں ہوں میں کوئی وڈیو بناتا ہوں تو میں جو بات کر رہا ہوں جو بات آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں میں اس ساری بات کا ذمہ دار ہوں تو جب یہ ٹویٹ جو کہ ایک فیک ٹویٹ ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ اس طرح سمدھے ہیں کہ یہ ڈاکٹر شاہم سعود نے واقعی ٹویٹ کیا ہے تو لوگ اس کو بینہ تصدیق کیے آگے پھلانا شروع پڑتے ہیں جبکہ ڈاکٹر شاہم سعود کا اس بات سے کوئی تلق نہیں ہوتا میں یہاں پر ایک اور بات بھی انکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی شخص کے فین ہیں میرے سے بڑا آپ سے بڑا ڈاکٹر شاہم سعود کا کوئی بڑا فین ہو نہیں سکتا جب ہم اتنے بڑے فین ہیں تو ہم اس وجہ سے ٹویٹر ان کے ایکاؤنٹ ان کے نام پر نہیں بناتے کیونکہ جو ڈاکٹر شاہم سعود ہیں وہ اپنی ذات کے اپنے ذات کے ذمہ دار ہیں وہ جو بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مو سے سچ سنیں جب آپ ان کے مو سے سچ نہیں سنتے تو اس طرح کی فیڈ ٹویٹ کیوں پلا رہے ہیں اور کیوں ان کے نام پر فیڈ ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں سعود جو تھا اس کو جو قتل کیا گیا تھا وہ بھی یہی چکر ہوا تھا کہ اس کے نام پر فیک فیس بک ایکاؤنٹ بنا گیا تھا بعض میں راہو انوار نے اس کو قتل کیا تھا اور بڑا لمح چوڑا سسرہ چلا تھا تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا تھا چلوں کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی نام سے کوئی فیک ٹویٹر ایکاؤنٹ بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ازائم ہوتے ہیں کچھ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر دی ہیں اب میں اپنی بھی یہاں پر ایک مسائل دیتا ہوں کہ میرے نام سے بھی یوٹیوب کے اوپر ایکاؤنٹ ہے جس کے وہ میں ہائی لیٹ کراتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر میرا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو دیکھیں تو ان کے پیچھے فیک ٹویٹر ایکاؤنٹ کے پیچھے تنظیمیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اگر ہمیں ڈاکٹر شاہم سعود کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ نظر آئے تو ہمیں اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر شاہم سعود کی جو پہلے والی کنڈیشن ہوئی تھی اس سے وہ بچ سکیں اللہ ڈاکٹر شاہم سعود کی افادہ فرمائے اللہ ان کو ان کے دشموں سے بچائے اور اینڈ کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر کوئی بات آپ شیئر کرتے ہیں تو پلیز اس کو پہلے کنفارم کر لیا کریں کہ کیا وہ بات سچی ہے تب شیئر کیا کریں اس طرح کے فیک ٹویٹ نہ شیئر کیا کریں اور اینڈ کے اوپر میں ایک یہاں پر آپ کو ایک اکاؤنٹ خواہد داؤں جو کہ ڈاکٹر شاہم سعود کا اوریجنل اکاؤنٹ ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ نیچے ڈسکرپشن میں میرے سارے لنکس موجود ہیں ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب نیکس ویڈیو تاکرین دے جازل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات